موسیقی 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 رہے تو ایک ایسا میسج کمیونی کےٹ ہوا تو آج میں آپ کے خیال میں ڈیفرنٹ ہوا اسے یا یہ ڈیلیبرٹ ہوا دیکھیں فیصل جو آپ بھی کوٹس کرتے رہے ہیں جہاں تک ججز کے باہم ایک دوسرے سے ملنے کا ہے وہ تو ان کا میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو کس طرح ملنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ یہ تھا کہ جی بہت بڑی تفریق ہے اور یہ ایسا ویسا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ شاید آٹ آف کانٹیکسٹ اس چیز کو بہت زیادہ بلو اپ کیا گیا تو آہ عمومی آپ کو پتا ہے کہ جائے ساہبان ٹی روم میں بھی کٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن اب جا تھوڑی سی سیچویشن ڈیفرنٹ اس طرح ہوگی کہ جیسے کازی فازی سے آوڈیو لیک انکوائری کمیشن کے سربراہ سربراہ چیف جسس ایک بینچ کے سربراہ جنہوں نے اس آوڈیو لیک کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اور دیگر کی درخواستوں کے اوپر اس کو سٹے کر دیا اور وہ بھی اس حوالے سے کیونکہ ان کی جو ساس کا معاملہ بھی تھا تو وہ ایک تنقید ہو رہے تھے کہ جنہ آپ چیف جسس کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے خود نہیں بیٹھنا چاہیے تو اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اعتراضات داخل ہوئے آہ فائدل گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی چیف جسس اور آہ فازل تھی جائے ساہبان اس بین سے اٹھ جائے اور اسی طرح کا جو آیا وہ آہ انکوائری کمیشن کے کیونکہ کازی فائیسہ ہیڈ ہیں اور مجھے پتا ہے کہ جیسے آہ پچھلے ہفتے کو جب پروسیڈنگ ہوئی تھی انکوائری کمیشن کی سٹے ہونے کے بعد تو اس میں جو انہوں نے کہا تھا وہی کچھ جو ہے وہ انکوائری کمیشن میں اور جو انکوائری کمیشن کا جواب ہے اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے اس کازی فائیسہ نہیں ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک سٹائل ہے آہ ججمنٹس لکھنے کا اور جو آہ جب آہ ان کے کیسز کے فائلنگ ہوتی تھی ایج ڈیفرنس کے والے سے تو ایک ٹپکل سٹائل ہے اور میرا خیال ہے کہ بہنگ کمیشن آف دی ہیڈ آہ یہ ان کا رائیڈ بھی ہے کہ انہوں نے سیکٹی کے ذریعے جواب داخل کیا ہے ہاں تو اس میں جو ہے وہ آہ کوئی بڑی اہم بات کی گئی اس میں جو ہے وہ ان تین ججز کے حوالے سے جو ججز کا سپریم جوڈیشل کا آہ زابطہ اخلاق ہے جی سپریم جوڈیشل کانسل کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا اس حوالے سے بڑی اہم بات کی گئی کہ آپ جو ہے اس کا آرٹیکل فور یہ کہتا ہے کہ آپ اس قسم کے مقدمات نہیں سن سکتے تو ان دیریٹری کا گیا کہ آپ جوڈیشل مس کانڈکٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں ہم تو اس کانڈکٹ کے اندر جو ہے وہ آنا کہ ایک طرح سے جو پارٹی ہیں قاضی فائیسا کا کمیشن جو ہے وہ پارٹی ہے حکومت بھی پارٹی ہے اور چیف جسس جو ہے ان کا بینچ ہے لیکن وہ کل جو ہے وہ اس کے بعد پھر ایک دم سے سماد ملت بھی ہوئی تھی تو آج جو میرے لیے سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ آج جو جائے سائیوان پودا لگانے آئے ان میں جسس منصور علی شاہ جسس عطر من اللہ جسس قاضی فائیسا اور جسس عمر اتاب بندیال ہیں اور جسس منصور علی شاہ اور جسس عطر من اللہ یہ وہ دو جاج سہبان ہیں جو ایک جاج صاحب الیکشن کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے کا تاثر نہیں آنا چاہیے دوسرے جاج وہ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ جو ہے پولیٹیشن ان رومز نہیں ہونا چاہیے کہ جاج کو سیاستان نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ اور پھر وہ دونوں جو ہے وہ ان دونوں کو بڑے جو سینئے پیونے جاج ہیں کہ مل کے پودا لگائیں جی منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مل کے لگائیں تو مل کے جو پودا لگائے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میسے اس خاموش پیغام کے پیچھے کیا واقعی کوئی عملی اقدام بھی ہے یہ چیز کہ جج صاحبان جو ہیں وہ مل کے بینچ کانسٹیوٹ کر رہے ہیں وہ موقف جو کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے لیا گیا کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے کیا چیف جسس پاکستان نے اپنے آپ کو خود کو پیچھے کیا ہے اور اور قاضی فہ عیسیٰ یا دیگر جج صاحبان نے بھی خود کو تھوڑا پیچھے کیا ہے اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس کا آؤٹکم کیا ہے مجھے نہیں اس بات سے غرض کہ کس جج سے کس جج کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چلانے کے لیے شفافیت اور اس میں اب کیا کمیٹی آف ججز جو ہے وہ اگلا ہفتے کا روسٹر آف ججز جو ہے بنائے گا بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی یہ دیکھنے والی چیز اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملے میں ایک آویرنیس یا انڈرسٹیننگ ہے کہ جو میسج سپریم کورٹ سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کافی عرصے سے وہ ایک تقسیم کا ڈیوائیڈ میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شجرکاری مہم میں نے پہلے نہیں دیکھی اس قسم کی نہیں نہیں وہ لگتا ہے ہمیشہ یہ روایت ہے روایت ہے ججز کرتے ہیں سینئے پینے ججز وہ لگاتے ہیں لیکن وہ ججز کی اپنی وہاں پہ لگاتے تھے پچھلے گارڈن کے ادھر لیکن یہ سائلین کے سامنے جو ہے نا مشترکہ طور کے اوپر کہ وہ جو ہاں وہ پھولوں والی بات تو رہے گی مشتہر اس طرح پہلے ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا میرے ذہن میں یہ سوال ہے کس ججز نے کونسا پھول لگایا ہے اچھا ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے کہ کیا بھویا چیف جسٹس صاحب نے اور کیا بھویا کازی فائزیسہ صاحب نے کیا بھویا انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے وہ میرا سورس ہے وہ تو متی اللہ جان کا فلوگ ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک جو گارڈنر ہیں مالی ہیں وہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ہاں جسٹس عمرتہ بدیال نے ایک ہائیبرٹ گلاب لگایا ہے کازی فائزیسہ صاحب نے اصلی تھے دیسی گلاب جڑایا ہے ہائیبرٹ کا نام سنتے ہی ہائیبرٹ ریجیم ذہن میں آتا ہائیبرٹ یہ دیکھیں نا کسی نے اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کس نے یہ فیصلہ کیا ہے اچھا سادشے نہ ہم تلاش کریں اس کے پیچھے مطلب وہ دونوں پھولوں کی جو ہے اپنی اپنی چوائسز ہیں کہ بھی وہ ایک اصلی خلاوہ گلاب وہ ہے وہ اس میں خلاوہ لگا ہے اور ایک جو ہے ہائیبرٹ اس میں بہت سارے پھول ہیں لیکن مختلف رنگوں کے ہیں تو ہائیبرٹ پودے کی وہ تعریف بتا رہے تھے اپنا مالی صاحب کہ وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن جو قاضی صاحب نے لگا ہے وہ اصلی اور اصلی والا جو گلاب ہے اس کے سٹنٹ بھی زیادہ ہوتی اور یہ بڑا خوبصورت بھی زیادہ ہوتی کس طرح پتا چلے گا کہ یہ ججز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ آئی ہے آ رہی ہے کہ جی ہمیں یونٹی کا میسج کیمنیکیٹ کرنا چاہیے جیسے آج وہ کہہ رہے تھے کٹھے لگا لیں کٹھے کیا کچھ ہوگا تو پتا چلے گا دیکھیں بینچز کی تشکیل والا معاملہ پھر اس کے بعد ونیٹی فور تھی کے اوپر رولز بنتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کی ذاتی جاگی نہیں ہے کسی جج کی نہ تو عمرتہ بندیال صاحب کی نہ قاضی فائیستہ صاحب کی نہ کسی عورتی سے دیشہ جج یہ پیپل آف پاکستان کا ادارہ ہے اور یہ اس کے ٹرسٹیز ہیں یہ امین ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو اس ادارے کی فنکشننگ کو بہتر بنانے کی حوالے سے کیوں ایک یہ سوال ہے کہ فول کورٹ میٹنگ ہوگی کیا اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی دو جائے صاحبان نے شاید کوئی ہوگا معاملہ ہے ہاتھ ملا لیا اب ملکہ پودا لگا لیا فول کورٹ میٹنگ ڈیو ہے تو لیکن جو ہاں ہو نہیں ساڑھے پچھلے چار سال سے فول کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی ہے آچھا یہ میرے لیے یہ بھی خبر ہے جی آہ اور پھر جو ہے دوسری طرف ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے مزاہر نکوی صاحب کا جیسے وہ ریفر کر دیا سپریم جوڈیشل کانسل کا معاملہ جو ہے تو اس میں کیا پروسیجر کیا ہوگا کیوں ریفر کیا گیا ہے سردار تاریخ مسعود صاحب کو یہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ اس کے رولز اس کے اندر طریقہ کار ہے کہ پہلے اگر کوئی شکایت آتی ہے وہ ایک جاج صاحب کو بھیجی جاتی ہے جو سپریم جوڈیشل کانسل کے ہی میمبر ہوتا ہے کوئی ایک سینئر اور وہ دیکھتا ہے کہ پرامی فشائی یہ کیس بنتا بھی ہے اس کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے تو پھر اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرامی فشائی تو پھر وہ جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر لگتا پھر اس کے اپنی کاروائی ہے مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جو چوئیس تھی وہ تھی دیول بیٹوین دیول اینڈ دیپ بلو سی قاضی صاحب کو دیں یا سردار تاریخ مسعود صاحب کو دیں دونوں ڈیفکل چوئیسز ہوں گی ان کے لیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساس بچاؤ یا جاج بچاؤ یہ انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے اس کا لیکن اور ججز کے خلاف ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں کہاں تک جائیں گے آپ نہیں دیکھیں وہ پہلا تو آگے یہ اس کے حوالے اس تو پاکستان بار کانسل کا ہے مطلب پاکستان بار کانسل وقلہ کی ایک اپیکس باڈی ہے اور چار پانچ ہیں اس بلخصوص ان کی پروپٹیز کے حوالے سے کیسے وہ ایک دم سے اتنے زیادہ عرب روپے کی پروپٹی ان کے پیسے ہی کوئی جسٹیفکیشن ہوگی وہ پتہ لگ جائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے اور اگر غلط ہیں یہ الزمات تو وہ بریوں جائے صاحب اور اپنا کام کریں اور اگر درست ہیں تو پھر سپریم جیڈیشل کانسل آئین کے مطابق کاروئی کرے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کے خیال میں یہ چینج آف ہارٹ چیف جسٹس صاحب کیونکہ انہوں نے میسج پہلے گیا کہ میں ان کو ساتھ بٹھا کے آپ نے ذکر کیا کہ خاموش میسج دے رہا ہوں اور اگلے ہی دن انہوں نے مظاہر علی اکبر نقفی صاحب کو ساتھ بٹھا لیا تھا اور یولیک آنے کے بعد اب کیا مختلف ہوا میں یہی فیصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پودا لگا کے مشترکہ تو آپ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہ جی پتہ نہیں کچھ جا جا آپس میں ایک دوسرے کے باہم دستو گیرے بہان ہیں لیکن اصل ایشو تو وہی ہے کہ مقدمات کی فکسیشن بینچز کی بناوٹ کس مقدمے کو کیسے سنا جائے گا ون ایٹی فور تھری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فل کورٹ رولز بناتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ اس کے اندر آیا چیف جسس پیچھے ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے ہیں وہ کہ کیونکہ اب ویسے بھی چھوٹیاں شروع ہونے والی ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہوگا تو چلیں بہار کا موسم ہے پودے لگا دی ہے بلکل پودے لگائیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کی ورکنگ ٹرانسپرینسی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں تو یہ جو ہیں وہ دیکھنے ہیں چیف جسس آپ چھوٹی پہ جا رہے ہیں شاید جائیں کچھ اطلاعات تو اس طرح کی زیر گردش ہیں لیکن وہ کنفرم نہیں ہو پا رہی ہیں تو بہت اہم مقدمات چیف جسس صاحب سماعت نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی درخواستیں ہیں آرمی کو واپس بھیج دیں کریک ڈاؤن ختم کر دیں ایمیجنسی وہ درخواستیں ابھی تک نہیں لگی ہیں اور اسی لیے شاید عمران خان جو ہیں وہ کچھ تنقید بھی انہوں نے جیج صاحب آن کے اوپر کی ہے اپنے پچھلے کسی ایک دو بیان کہنے ہیں تو بہرحال دیرہ ہو رہا ہے تو میرا خیال میں اب اس معاملے کو سمیٹا جائے ہاں آئی ہیٹ ٹو ڈسکنٹینو دیسکشن لیکن لائٹ اس وقت نہیں ہے میں بہت شکریہ آپ کا جناب جو آئی بریڈ گلاب اور اصلی گلاب تو لگ گئے لیکن جو اصل گلاب ہے گلاب اگر سپریم کورٹ کے دیکھا جائے تو وہ تو خوبصورت فیصلے ہیں کہ گلاب کی معنی فیصلے آنے والے جو ہیں یعنی کہ رول آف لاؤ کی حکمرانی کو یقینی بنائیں پسند نا پسند بلا خوف اور آئین اور قانون کے مطابق آنے والے فیصلی ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی خوبصورتی میں امارت کی خوبصورتی میں ٹھیک ہے یہ پھل پول پودے ضرور اس میں اس کا اضافہ کریں گے سنگی مرمر کی امارت کی آؤٹلک کے اندر لیکن جو اصل خوبصورتی ہے وہ اس عدالت کے فیصلے ہوں اور ایسے فیصلے ہوں جو قانون اور آئین کی حکمرانی کو یقین بنائیں یقینی بنانے والے ہوں میں ایک چیز ایٹ کر دوں مجھے یاد آگئی مسارت حلالی صاحبہ نے آج میں نے خبر دیکھی کہ ایک سپیشل بینچ بنایا جس نے بیک لوگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور آنے والے کوئی چونتیس ہزار مقدمے تھے جو کونسیٹیوٹ ہوئے پینتیس ہزار نمٹا دیے گئے پچھلے ہزار بھی اس میں ڈال کے نمٹا دیے گئے تو جو آپ بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی چون ہزار کے قریب مقدمات ہیں اور پورے اوورال جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تقریباً ٹو میلین کے قریب مقدمات ہیں تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سستہ اور فوری انصاف ملے جائے سہبان مل کے پودا لگائیں یا الگ الگ پودے لگائیں باقی جو ہے اور عوام میں عوام کا نمائندہ ہو جی سانتے فیصلے تچنگے فیصلے سستہ تے فوری انصاف چاہیدہ ہے جس پر عوام کا اعتماد شرعہ دستور سے عبدالقیب صدیقی کوئی اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس سانتے فوری انصاف چاہیدہ ہے